بولی وڈ کے چول بل پانڈے یعنی سلمان خان ہمیشہ ہی اپنی ایکٹنگ اور انداز سے درشوگوں کا خوب منرونزن کرتے آئے ہیں ان کے فینس ان کے الگ الگ انداز کو ہمیشہ پسند بھی کرتے ہیں سال 2018 میں وہ اپنی اپکمنگ فلم بھارت کو لے کر سرکھیوں میں ہے ان کی فلم بھارت اسی سال 5 جون کو ریلیز ہونے والی ہے خبروں کے مطابق سلمان خان کچھ سمیہ بعد روحی شیٹی کے ساتھ کام کرتے نظر آئیں گے سال 2010 میں سلمان فلم دبنگ میں لیڈ رول میں نظر آئے تھے جنہوں نے اس میں اپنا ایک پرمک پولیس والا کردار نبھائی تھا اور ساتھ سلمان خان کی ایک فلم آئی تھی جس کا نام تاکک جس کے کلائمیکس میں ہم نے دیکھا تھا سلمان خان ایک بر فرس سے پولیس والے بنتے ہوئے نظر آئے اب اسی فلم کے لیے روحی شیٹی کو اپروچ کیا گیا ہے کہ وہ سلمان خان کے اس فلم کو ڈائریک کریں ساجید ناڈیا والا جو کس فلم کے پروڈیوسر ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سلمان اور روحیت کی فلم ایک ساتھ کے ٹو میں نظر آئے اور شاندار ایکشن کے ساتھ ایک بہترین سٹوری بھی ہو ساجید نے سٹوری سوچ لی ہے اب وہ چاہتے ہیں جلدی روحیت اور سلمان مل کر فلم کی شیٹنگ شروع کر دے خبروں کے معنی تو ابھی سلمان خان بھارت کے انترم شیڈول کی شیٹنگ کر رہے ہیں اس کے بعد میں وہ دبنگ کی پروجیکٹ میں لگ جائیں گے اور اس سال کے آخرے میں وہ کیک ٹو کی بھی شیٹنگ شروع کر دیں گے جس میں وہ روحیت شیٹی کا نظر آئیں گے روحیت شیٹی فیلحال پولیس والے کی کرداروں کو پردے پر اتارنے کے لیے مشہور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سنگم کے بعد سمبا اب سمبا کے بعد ان کی ویر سوریہ ونشی اب اس کے بعد سلمان خان کی کیک ٹو میں وہ سلمان جیسے ستارے کو پولیس والے کیردار میں جچائیں گے تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار روحیت اور سلمان کی مسالہ انٹرٹینر کیسے ثابت ہوگی کیک ٹو کمنٹ باکس میں بتائیں سبسکرائب کریں دیکھو دیکھو تاکہ آنے والی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچیں سب سے پہلے